اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو میوٹیب چینل افضال پیجن چینل امید ہے تمام دوست خیر خیر سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کے ساتھ سخت ہڈی کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کروں گا جی کہ سخت ہڈی کی پہچان جو ہے وہ کیسے کریں تو دیکھیں دوستو سارے استاد آپ جتنے بھی استادوں سے سوال کریں ہڈی کے بارے میں سارے استاد آپ کو یہی کہیں گے کہ ہڈی جو ہے وہ کشتی نماؤں ہونی چاہیے ہڈی لمبی ہونی چاہیے ہڈی جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے ہڈی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھک ہونی چاہیے تو دیکھیں جب اصل میں مسئلہ تب آتا ہے جب کبوتر ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہمیں پتا چلے کہ یہ ہڈی سخت آگئی ہے بیکار ہڈی ہے اور یہ ہڈی جو ہے وہ اچھی ہے اس کی شیپ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے تو اصل میں جب کبوتر ہاتھ میں آتا ہے تو تب ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہڈی جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے تو آج میں اسی جو ہے وہ ٹاپک پر بات کروں گا ہڈی کے بارے میں تو میں نے پرندہ ایسا سیلیکٹ کیا جس کی ہڈی ماشاء اللہ سے آپ دیکھ لیں وہ گلائی میں ہے تو بڑی شاندار اور اچھی ہڈی ہے تو اصل میں جن کبوتروں کی ہڈی سخت ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ان کی پہچان بتا دوں کہ ان کے یہ جو مسئل ہوتے ہیں یہ مسئل یہ نہیں ہوں گے تو یہ دبانے سے یہ بالکل جگہ سخت ہوگی اور ہڈی بالکل وہ چھوری کی طرح ہوگی ٹھیک ہے تیز نوکدار اور یہاں پہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو چپتی ہوئی محسوس ہوگی حالانکہ کچھ دوست جو ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں کہ یہ ہڈی جو ہے وہ چپنے والی ہے اور شارپ ہڈی ہے لیکن وہ خرابی ہوتی ہے کبوتر کی اس طرح کے کبوتر جو ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں لیکن گرمی میں وہ آکھیں سنبھلتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ پانی نہیں چلاتے جو خوراک روک جاتے ہیں پوٹا روک جاتے ہیں پانی روک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ دو دو گھنٹے آکے وہ سیدھے نہیں ہوتے تو ان کی ہڈی شارپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑے بہت ان کے مسئل ہوتے ہیں یہاں پہ لیکن ہڈی ان کی شارپ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی میں ناکام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ جو مسئل ہے نا یہ اصل میں یہ ہونے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے یہ مسئل جو ہے یہ کبوتر کی طاقت ہے اکثر آپ نے دیکھو گا جب کبوتر اڑ کے آتا ہے نا جب کبوتر واپسی پہ آتا ہے تو آپ اس کے جب جاتے ہوئے کبوتر کو آپ اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں نا اس کے یہ مسئل یہ بڑے آپ کو جو ہے وہ لگیں گے مسئل ٹھیک ہے جب کبوتر اڑ کے آئے گا تو اس کی یہ چیز ختم ہوتی ہے باقی جسم سارا ٹھیک ہوتا ہے یہاں سے کبوتر ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبوتر کی طاقت ہے جب جس کبوتر کی پہلے پہلے ہی یہاں سے ختم ہے جس کی ہڈی پہلے ہی شعر پہ یہ مسئل نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ کیا اڑے گا ٹھیک ہے تو جتنے کبوتر کے یہ مسئل شاندار ہوں گے ٹھیک ہے اتنا ہی کبوتر اچھا ہوگا ٹھیک ہے اور ہڈی جو ہے نا اس کی شیپ یہاں سے اور اسی مٹائی میں ہوں میں جو پسند کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا ہلکی سی یہ چوبے نا بلکہ جو ہے وہ بلکل آگے جیسے جو ہے وہ مستری کونہ بنا کے کسی دیوار دیوار کا یا نکر کا تو آگے جو ہے وہ اس کو ٹپر کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہڈی اس طرح سے ہونی چاہیے چوبنی ہڈی جو ہے نا وہ بیکار ہڈی ہے وہ کسی کام کی ہڈی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کبوتر جو ہے وہ اگر آپ دونوں پیر ہڈی ایسا لگا دیں گے تو وہ آپ کا ناکام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ ہڈی دیکھ لیں جی یہ آگے سے جو ہے وہ تیز نہیں ہے نوکدار نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں آپ اس کی جو ہے وہ مٹائی ہے آگے ٹھیک ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ نیچے جاتی ہوئی اور یہاں پہ جس کے جوڑ ہیں جی ہڈی جوڑ میں گیپ بڑا مناسب ہے تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی ہڈی کے بارے میں میں نے سوچا چلے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں کیونکہ کافی دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سخت ہڈی کا میں پتہ نہیں چلتا تو سخت ہڈی وہی ہے جس کے یہاں پہ مسل نہیں ہے اور ہڈی جو ہے وہ چھوڑی کی طرح تیز چوبنے والی ہڈی ہے وہ ہڈی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک تو وہ کھردری سی ہوگی ملائم نہیں ہوگی جو ہڈی ملائم ہوگی وہ کبوتر جو ہے وہ شام تک اڑیں گے ٹھیک ہے تو باقی آپ کو جو ہے وہ اس کبوتر کا شوق بھی کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا شاندار کبوتر ہے جی میرا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کی آئیز کا شوق کروا دیتا ہوں یہ اس کی آنکھ ہے جی ٹھیک ہے تو دیکھنے میں جو ہے وہ آپ کو ہائی فلائر لگ رہا ہوگا لیکن یہ پیور لو فلائر ہے جی ٹھیک ہے تو یہ اس کی آنکھ ہے ماشاءاللہ سے آنکھ میں چمک دیکھیں بڑی زبردست ٹھیک ہے اور ہرے اور نیلے کبوتروں کی میں آپ کو تھوڑی سی پہچان بتا دوں کہ جو پیور ہرے اور نیلے کبوتر ہیں نا ان کی آپ چونچ دیکھیں گے نا چونچ ہے تو یہ بھی جو ہے وہ نیلا سا شیڈ دے گی ٹھیک ہے تو یہ بلیک جو سڑی ہوئی چونچ ہے وہ کبوتر جو ہے وہ چینے مینے سے نکلے ہوئے کبوتر ہیں وہ پیور نیلے کبوتر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی چونچ دیکھ لیں غور اس کا جو شیڈ ہے نا وہ نیلے کلر کا ہے تو بلو کلر کا شیڈ دے گی تو یہ سڑی ہوئی چونچ نہیں ہے تو ایک یہ چیز یہ اس کی دوسری سائیڈ سے آنکھ ہے سیم اسی طرح سے آنکھ دیکھ لیں نور دیکھ لیں کتنا گلائی میں ہے جی اور بلکل سینٹر میں آنکھ کے یہ ما شاء اللہ سے شام شام تاک اڑے ہوئے کبوتر ہیں یہ اس کا جو ہے وہ پار کندہ ہے ما شاء اللہ سے دسویں کل یہ بھی اس کی آ رہی ہے باقی اپروں کا چڑھا دیکھ لیں ما شاء اللہ سے کندہ دیکھ لیں کتنا شاندار ہے جی بڑے مضبوط اور بڑے شاندار کبوتر ہیں تو یہ کبوتر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سنا دوں کہ یہ کبوتر جب بچہ تھا نا تو یہ بلکل جو ہے وہ اس کو نزلہ زکام تھا اور سوکڑا تھا بلکل جو ہے یہ ختم ہونے کے قریب تھا تو میں نے اسے گول کر کے بڑے کبوتروں میں باہر چھوڑ دیا ادھر سین میں تو یہ گول کیا اور پھر خود بخودی کریز کر کے جو ہے وہ سر پر ہو گیا تو ایک دن ایسے ہی میں بچے اڑا کے اس کو چھیڑ لگا رہا تھا تو یہ اچانک اٹھ گیا مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ اٹھ گیا ہے تو میں نے اوپر دیکھا تو یہ مجھے بلکل بریقی میں نیلا کبوتر نظر آیا میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کس کا کبوتر ہے لیکن جب میں نے نیچے غور کیا تو یہ ہی غیب تھا تو اس دن ما شاء اللہ سے یہ دو اٹھائی گھنٹے لگا کے بیٹھا اور سیدھا اسمان گیا حالانکہ جم کٹ تھا اور دس پلی صاف ہو کے تو یہ ہوتی ہے کوالٹی جو اچھا کبوتر ہوتا ہے آپ اس کو اگر سالوں بعد بھی نکالے نا جو وہ پنجہ اٹھائے گا اور اسمان کو چھوکے آئے گا وہ کچھ نہ کچھ کرے گا یہ اچھے کبوتر کی جو ہے وہ پہچان ہے تو باقی آپ کو اس کے پر کندے کا شوق کروا جاتے ہیں ما شاء اللہ سے پروں کی کٹ دیکھ لیں کتنی شاندار ہے ٹھیک ہے تو اس کے ما شاء اللہ سے یہ پر میں آپ کو دکھا دوں یہ چاروں پر جو ہے نا ایک دوسرے کے بہت جارہ قریب ہیں ٹھیک ہے یہ نوہ ہے یہ آٹھوہ یہ ساتوہ دیکھ لیں کتنا قریب ہے آٹھوے کے ساتوہ آپ دیکھ لیں کتنا قریب ہے تو یہ کبوتر جس کبوتر کے اس طرح سے پر ہوں گے وہ بچے اڑائے گا ہی اڑائے گا ٹھیک ہے باقی آپ یہ اس کی شیپ آگے سے دیکھ لیں ما شاء اللہ سے کتنی شاندار ہے یہ اس کی ٹیل ہے یہ ٹیل بلکل بند ہے یہ ایک پتہ جس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کی ٹیل یہ زاخ ہے یہ نیلی نہیں ہے ٹیل یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ بلکل دارک بلائک زاخ دھوم ہے اس کی یہ اس کا دوسری سائیڈ سے کندہ ہے اس طرف سے میرا خیال میں دسویں کلی ابھی آ رہی ہے ٹھیک ہے ما شاء اللہ سے کتنا شاندار پر کندہ بغل تو اس کے سب سے جو سپیشل چیز ہے وہ اس کے پنجے ہیں یہ اس کے پنجے ہیں اس پنجے کا کبوتر جو ہے وہ کبھی خطا نہیں دے گا نہ اس کے بچے ضائع ہوں گے نہ وہ خود ضائع ہوگا جہاں پہ ایک بار پنجہ لگا لے گا تو اسی جگہ پہ جو ہے وہ اڑے گا نہ کبوتروں میں بیٹھے گا ان کی یہ خصیت ہے کہ یہ کبوتر جو ہے نا یہ کبوتروں میں مکس نہیں ہوتے یہ خود اڑتے ہیں الہدہ اڑتے ہیں کبوتروں سے الگ تھلک ہو کے ٹھیک ہے اور کبوتروں کو دیکھ کے تو ان کو جو ہے وہ سملے کے آگ لگ جاتی ہے یہ جتنی دیر کبوتر ان کو نظر آتا رہے گا یہ کبوتر نیچے نہیں آئیں گے اور کبوتروں کے اوپر ہی رہیں گے یہ نہیں کہ پیچھے پیچھے پھر لے اور جو ہے وہ جوٹ بنا آ لے تو ایسی اس میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے باقی آپ اس کے پنجے دیکھ لیں ما شاء اللہ سے کتنے شاندار پنجے ہیں یہ نمبر ون پنجے آجی کلر ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے وہ اٹھویں دسویں دن بھی رول کے گھار آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ اوپراللوک ہے ما شاء اللہ سے تو امید ہے ویڈیو آپ کو دوستو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ایک اور چیز جو کبوتر ایسے اپنے پنجے سٹیل کر لیتا نا تو یہ کبوتر دلیر کبوتر کی پہچان ہے ٹھیک ہے تو جو کبوتر پنجے آگے لے کے آتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ تھوڑا سا ڈرپوک کہہ لیں کہ وہ پینک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو کبوتر اپنے پنجے اس طرح سے رکھتا ہے نا تو یہ ایک جو ہے وہ دلیر کبوتر کی پہچان ہے جی ٹھیک ہے تو باقی آپ دیکھ لیں یہ کرب دیکھ لیں ٹھیک ہے نمبر وان پار تلی ہے ٹھیک ہے تو بریق پار اور آگے سے آپ شیف دیکھ لیں اس کی جو ہے وہ کتنی بریق اور کتنی نفیس ہے ٹھیک ہے ایک میں نے بات پہلے بھی آپ کو بتائیے کہ دسمہ پار بریق اور نومہ اس سے چوڑا اور آٹھوہ جو ہے وہ ان دونوں سے چوڑا پھر ایسے اسے چڑائیاں جو ہے وہ بڑھتی جائیں اور یہ خنجر پار ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں جی چھوٹی چھوٹی چیزیں کترے کترے سے دریاء بنتا ہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک دنہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے تو باقی یہ اس کا شوق تھا اور آورال ویڈیو تھی تو دوستوں کو امید ہے پساندہ ہی ہوگی تو دوستوں نے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی راہ دینی ہے جی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پساندہ ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ذرا شوق نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ جیسے ہی جو ہے وہ فارغ ہوں گے آپ کو جو ہے وہ پروپر شوق کروائیں گے جی ٹھیک ہے کبوتر اڑانے کا سارا ہر چیز پروسہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا تو باقی کافی دوست جو ہے وہ جو مجھے جانتے ہیں جی وہ نسکے بھی بغیرہ پوچھتے ہیں ان کو جو ہے وہ الحمدللہ فل گائیڈ کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ کسی سے ایک روپے نہیں لیا جی اور کسی سے کوئی اس کے روادار نہیں ہے یہ صرف جسٹ ایک شوق کے لیے آپ دوستوں کے شوق اور دلچسپی کے لیے جا ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ غرض نہیں ہے ٹھیک ہے دوستوں امید ہے وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان